اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس می نمی مرزا محمد اسمان اور ام یور بائی لیجی انسٹرکٹر دیر سٹوڈنٹ لازٹ ٹائم ہم نے فیمیل رپوڈکٹیو سائیکل پہ بات کی تھی اب آج تک ہم لوگ میل اور فیمیل رپوڈکٹیو سسٹم کی انیٹمی پہ بات کر چکے ہیں فیمیل رپوڈکٹیو سائیکل پہ بات کر چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کنسپشن کے بعد جب ایک ایمبریو گروہ کرتا ہے وہ کس طرح سے گروہ کرتا ہے اور پھر ہمارا جو مین فاکس ہے وہ ہوگا دی پروسس آف گیونگ برث تو آئیے ان ساری چیزوں کو وائٹ بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں دیو سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم نے لازٹ لیکچر میں بڑی تفصیلن سٹڈی کیا جو فیمیل رپوڈکٹیو سائیکل تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو منسٹریشن کا عمل ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فالیکلز جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں اور ان کا فیٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ یا تو فالیکل بسٹ کر کے اووم کو ریلیز کر دیتا ہے اور اووم جو ہے وہ فرٹلائز ہو کے زائیگوٹ بنا دیتا ہے اور یا پھر وہ فرٹلائزیشن نہیں ہوتی اور اووم جو ہے وہ پھر آگے ڈی جنریٹ کر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم نے منسٹریشن کا نام دیا اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ فرٹلائزیشن ہو گئی ایمبریو بن گیا اب جو اس کے ساتھ ساتھ جو کون کون سی چینجز آتی ہیں اس میں بڑی گراس ان کو ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں دی پروسس آف برث کے اوپر لیکن اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ریلیٹیڈ ٹو پریگنینسی یا جسٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو چیز بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ جو ہیومن بینگ ہیں ان میں جو پریگنینسی کی لینٹھ ہے یعنی کہ جسٹیشن پیریڈ ہے وہ ٹو ایٹی ڈیز کا ہوتا ہے اب جب فولیکل رپچر ہوا اس کے بعد آوولیشن ہوئی آوولیشن کے بعد فرٹلائزیشن ہو گئی فرٹلائزیشن کے بعد ایمبریو بن گیا پھر وہ ٹرانسفر ہوگا انٹو یوٹرس اور پھر یوٹرس میں ہم نے کہا تھا کہ اس ایمبریو کا مدر کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے جس کو ہم نے پلیسینٹا کہا تھا اب جب یہ پلیسینٹا اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہ پھر پوجیسٹرون ہارمون سکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جو پوجیسٹرون ہارمون ہے اس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پریگنینسی مینٹیننگ ہارمون ہے اس کی وجہ سے اگلا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے اگلا جو منسل سائیکل ہے اس ہارمون کی پریزنس میں وہ شروع نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے جو پریگنینسی ہے وہ مینٹین رہتی ہے کیونکہ اگر یہ دوبارہ ریپروڈکٹیو سائیکل سٹارٹ ہو جائے تو پھر پریگنینسی تو مینٹین نہیں رہ سکتی اب اگر کسی بھی وجہ سے دیو ٹو اینی ریزن یہ پریجسٹرون کی سکریشن میں کوئی ڈسٹربنس آ جائے یہ پراپرلی سکریٹ نہ ہو رہا ہو یہ کم مقدار میں سکریٹ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے بیفور دی اپراپریٹ ٹائم سم ٹائمز دی بیبی بون اور ایسے بیبیز کو جو کہ بیفور ٹائم جن کی برت ہو جاتی ہے ان کو ہم پری میچور برت یا پھر اگر بہت ارلی ایجز میں ہی پریجسٹرون کی وجہ سے ایمبریو یا فیٹس یہ یوٹرس کے اندر ایمپلانٹ نہ ہو سکے یا ایون ایمپلانٹیشن کے بعد بھی یہ وہاں پہ پراپر سروائیو نہ کر سکے تو اس کو میسکیریج کہتے ہیں پریمچور برت اور میسکیریجز کے چانسز پریجسٹرون انسفیشنسی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اچھا دی اب اگر ہیومن ایمبریو کو دیکھا جائے in the womb تو یہ ایک سیک کے اندر انکلوز ہوتا ہے اس سیک کو ہم ایم نیوٹک سیک کہتے ہیں this سیک this ایم نیوٹک سیک is filled with a fluid which is termed as ایم نیوٹک fluid اب یہ جو ایم نیوٹک fluid ہے یہ ایک تو پروٹیکشن دیتا ہے اس ایمبریو کو اور دوسرا اس کو کسی بھی کسن کی کنکشن سے بچاتا ہے یعنی کہ یہ شوق کو بھی ابزورب کرتا ہے اسی دوران جو پچوٹری گلینڈ ہے یہ لیوٹیو ٹروپک ہارمون یا جن کو LTH کہتے ہیں وہ پڑیوز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پلیسینٹا ہے وہ human placental lactogen یہ سکریٹ کرتا ہے اب یہ جو لیوٹیو ٹروپک ہارمون یعنی کہ LTH اور اس کے ساتھ ساتھ یہ human placental lactogen یہ دونوں ہارمونز بسیکلی سٹیمولیٹ کرتے ہیں میمری گلینڈ کو تاکہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہو چونکہ ultimately میمری ٹیشو نے ڈیویلپ ہونا ہے to produce milk کیونکہ آفٹر برث جو پرائیمری سورس آف نریشمنٹ ہے یا جو پرائیمری سورس آف نیوٹریئنٹ ہے فور دی سروائیول آف دی نیو بارن دی ایز مدر ملک تو اس کے لیے جو مدر کے میمری ٹیشوز ہیں ان کا ہونا کہ ان میں لیکٹیشن کی انڈکشن ہو سکے وہ بہت ضروری ہے تو یہ جو دو ہارمون ہیں لیوٹیو ٹرپک ہارمون پرڈیوز بائی پچوٹری گلین اور human پلیسینٹ لیکٹوجن سکریٹ بائی پلیسینٹا یہ دونوں بسیکلی یہ کام کر رہے ہوتے یعنی کہ یہ میمری سسٹم کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں for the preparation of lactation یا for the preparation of milk اچھا دیں from the beginning of third month of pregnancy جو human embryo ہے اس کو fetus کہا جاتا ہے اس دوران اب جتنی بھی major organs کی formation ہے وہ 12th week of pregnancy میں ہو جاتی ہے اس کے بعد کا جتنا بھی time ہے pregnancy کا وہ سارا صرف یہ جو organs جن کی development ہوئی وہ ان کی growth میں use ہوگا اس دوران ان میں functional complexity آئے گی اس کے ساتھ structural complexity آئے گی لیکن جو formation ہے organ کی وہ complete ہو جاتی ہے almost by the 12th week of pregnancy development ہوئی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو 12 week تک pregnancy کے جو major organs ہیں وہ بن جاتے ہیں باقی کا time جو pregnancy کا ہے وہ ان کی growth اور development کے لیے use ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ growth ہو گئی development ہو گئی تو آخر یہ جو birth کا process ہے یہ بسیکلی کیسے initiate ہوتا ہے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ جو مدر کے اندر hormonal activities ہیں وہ بسیکلی یہ progestron plug کو decrease کرتی ہیں یا destroy کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھر birth کا process شروع ہوتا ہے لیکن dear student ایسا نہیں ہے جو recent studies نے یہ دیکھا کہ یہ جو birth کا process ہے یہ مدر نہیں شروع کروا رہی بلکہ یہ تو fetus کی end سے initiate کیا جاتا ہے وہ کیسے کہ اس میں جو initial birth کی signals ہیں یا جو stimuli ہیں وہ تو fetal کے pituitary gland کی طرف سے cascade ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے وہاں پر تو سادہ لفظ بھے یہ جو birth کی initiation ہے اس process کی یہ basically fetal end سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے جو fetus کا pituitary gland ہے وہ basically initial جو stages ہیں birth کی ان کے لئے stimuli start کرتا ہے اچھ اب یہ process کو ذرا تھوڑا سا اس کی detail دیکھتے ہیں جو fetus کا pituitary gland ہے وہاں سے adenocortic trotopic hormone acth وہ release ہوتا ہے یہ adenocortic trotopic hormone ہے یہ stimulate کرتا ہے جا کے fetus کے adrenal glands کو جو fetus کے adrenal glands ہیں وہ release کرتے ہیں cortic steroids یہ cortic steroids ہیں یہ placental barrier کو cross کرتے ہیں اور یہ barrier cross کرنے کے progesterone کا level decrease ہوتا ہے تو پھر pituitary gland stimulate ہوتا ہے اور اس دفعہ وہ produce کرتا ہے oxytocin hormone یہ oxytocin hormone ہے یہ basically جو smooth muscles ہیں ان کی contraction cause کرتا ہے انہی contraction کی وجہ سے انہی uterus کی contraction کی وجہ سے جن کو ہم uterine contractions کہتے ہیں labor pains start ہونا شروع ہو جاتی labor pains کیا ہیں basically یہ وہ pains ہے جو result ہوتی ہے due to the contraction of the wall of the uterus اب یہ oxytocin کی release ہے یہ basically ایک wave کی form میں ہوتی ہے during this process of labor اور یہ جو wave کی form میں اس کی release ہے basically یہ وہ sufficient force provide کرتی ہے mother کے uterus کو کہ وہ اس fetus کو uterus سے expel کر سکے اگر کسی وجہ سے یہ oxytocin body میں sufficiently produce نہ ہو رہا ہو تو ایسے result میں جو uterine contractions ہیں وہ بہت weak ہوتی ہیں جو female ہوتی ہے اس کو labor pains feel نہیں ہوتی تو ایسے cases میں ہم exogenously یعنی کہ externally oxytocin female body میں introduce کرواتے ہیں through intravenous injection اور وہ پھر جا کے labor pain کو start کرواتا ہے اس process کو induced parturation یا induced labor کہا جاتا ہے یعنی جو کہ physician نے gynecologist نے خود introduce کروائی ہے body میں ابھی oxytocin اتنی مقدار میں produce نہیں ہوا تھا یہ oxytocin ہے birth کے لیے بہت critical hormone ہے اور یہ basically primary hormone ہم کہہ سکتے ہیں جو uterine contraction کروارا ہوتا ہے جو کہ mother کو help کرتا ہے کہ وہ اس fetus کو out of the body expel کرے اچھا جی اب یہاں پہ چونکہ oxytocin جو ہے وہ waveform میں produce ہو رہا ہے جس کی وجہ سے contraction start ہو رہی ہے ایک چیز یہ student یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو contraction سپریڈ کرتی ہے اور ان کی intensity بھی جو ہے وہ top to bottom یعنی کہ towards the cervix وہ strong ہوتی ہے یعنی کہ cervix کے قریب contraction جو ہے وہ strong ہوتی ہے پھر انہی contraction کی وجہ سے یہ جو fetus ہے یہ push ہو گا towards the cervix کیونکہ contractions ہو رہی ہیں پورے tissue میں تو اب یہ جو fetus ہے یہ اس cervix کی طرف push ہوگا پھر جب انہی contraction کی وجہ سے ultimately یہ cervix ہے یہ dilate کر جائے گی اور contraction چونکہ پیچھے سے ہو رہی ہے cervix dilate ہوگی ہے تو ultimately یہ جو fetus ہے اب یہ باڈی سے باہر آئے گا تو یہ جو connection تھا umbilical cord کا جو کہ placental communication بنا رہا تھا between fetus and the mother اس کو پھر ہم ligate کر دیتے ہیں ligation کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہ خاص clip ہوتے ہیں اس سے close کر کے تو اس کو detach کر لیا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ detach نہ ہو تو یہ جو placental communication ہے یہ break نہیں ہوگی جبکہ اب چونکہ fetus دنیا میں آ چکا ہے اب اس کو independently survival کے لیے ضروری ہے اس کے body کے اپنے organs کی optimal functioning کے لیے ضروری ہے کہ اب mother کے ساتھ اس کا جو umbilical cord connection بنا ہوا تھا اس کو break کیا جائے تو اس کو ligate کر کے یہاں پہ cut کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ جو fetus ہے یہ as an individual independently survive کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے body کے organs ہیں وہ independently work کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا دی اب جب fetus اس دنیا میں آگیا یعنی کہ birth ہو گئی تو اس کے تقریب 10 to 45 minutes کے اندر جو uterus ہے وہ contract کرتا ہے اور وہ placenta کو separate کر دیتا ہے from the wall of uterus اس کے بعد یہ جو placenta ہے along with debris debris کیسے بنا چونکہ جو uterine walls ہیں وہ کافی زیادہ تھے کوئی بھی تھی comfortable ہونے کے لیے for the survival of embryo تو یہ ساری چیزیں پھر جب hormone کے influence میں after birth ان کی destruction ہوتی ہے اور پھر یہ سارا structure placenta اور یہ ساری جو cellular components of the endometrium ہیں blood vessels ہیں یہ سارے body سے باہر آتے ہیں through vagina اس سارے material کو جو birth کے بعد bleeding کے ساتھ body سے expel ہوتا ہے اس کو after birth کہا جاتا ہے اب اس سارے period کے دوران جو bleeding ہے یہ smooth muscles کے contraction جو fibers ہیں ان کے contraction سے control ہوتی ہے اب یہ جو smooth muscle fibers ہیں یہ ساری uterine نہ صرف body of the uterus کو surround کرتے ہیں بلکہ uterine blood vessels کو بھی surround کرتے ہیں جو کہ placenta کو blood supply کرتی ہیں تو انہی کی contraction کی وجہ سے smooth muscle fibers کی وجہ سے یہ جو bleeding ہے یہ ہوتی بھی ہے اور اس کا control بھی انہی smooth muscle fibers کی contraction کی ہوتا ہے اس سارے process کے دوران جو average loss of blood ہے وہ around 1 liter یا around 350 ml body سے average loss of blood ہوتا ہے اس سارے process کو basically ہم uterine involution کہتے ہیں جس میں uterus جو ہے وہ سارے pregnancy کا material تھا اس سے اپنے آپ کو free کر لیتا ہے اور دوبارہ ایک fresh organ کے طور کے اوپر وہ stable ہوتا ہے تاکہ جو نئی pregnancy ہے یا جو نئی menstrual cycle ہے اس کو وہ start کر سکے اور اس کو facilitate کر سکے تو اس process کو جس میں uterus دوبارہ اپنی original shape اپنا original architecture gain کرتا ہے اس کو uterine involution کہتے ہیں تو dear student یہ detail میں ہم نے ریکھا کہ کس طرح سے جو major development ہے یا جو major events ہیں during pregnancy اور اس کے ساتھ خاص طور پہ جو process of birth ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے اور وہ کیسے maintain ہو کے complete ہوتا ہے اس میں ایک تو جو سوال ہے وہ dear student چھوٹے چھوٹے form جو short questions ہیں ان کی form میں بھی پوچھا جا سکتا ہے for example آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ name the hormones which are responsible for the preparation of memory tissue for lactation تو وہ آپ کو پتا ہے آپ اس میں بتائیں گے neuterotropic hormone released from pituitary gland اور اس کے بعد human placental lactogen which is created by placenta یہ دو hormones ہیں یا پھر اس میں long question بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ examiner آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ describe the process of birth in detail تو وہ پھر آپ وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے بتایا تھا کہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ مدر شروع کرتی ہے اس birth کے process کو لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ بسیکلی یہ فیتل pituitary gland سے جاتا ہے اور پھر آپ جس طرح میں نے آپ کو step وائز بتا تھا فیتل pituitary gland جو ریلیز کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے ایڈرینل gland کے اوپر کرتا ہے اور وہاں سے cortico steroid ریلیز کرواتا ہے cortico steroid پھر ہم نے کہ پلی سینٹل بیریر کو کر کر مدر سرکولیشن میں جاتا ہے اور جہاں پہ پھر پر پرجیسٹرون کی پرڈکشن ہے اس پھر ہم نے کہ جب پرگیسٹرون کی پرڈکشن ڈیکریز ہوتی ہے تو دوبارہ پرٹوٹی gland سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور اس دفعہ اوکسیٹوسن ہارمون پرڈیوز کرتا ہے اور اوکسیٹوسن ہم نے کہا کہ یہ لیبر پینز کو انڈیوز کرواتا ہے کیونکہ یہ contraction آف دی یوٹرس کروارہ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں پھر آپ بتائیں گے جو اوکسیٹوسن ہے وہ ویف فارم میں ریلیز ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں جو فیٹس ہے وہ باڈی سے ایکسپل ہوتا ہے جب سروکس ڈیلییٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ایک proper answer ہوگا انہی طریقوں سے آپ سے اس topic میں questions پوچھے جا سکتے تو امید ہے dear student آپ کو آج کا topic اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا مجھے اگلے topic تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ